سردار بابر موسیقی خیل صاحب سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا سردار صاحب سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا جس طرح کے یون ڈی پی پاکستان سیوک ایڈوکیشن والنٹیرز کی تھرو پاکستان کا الیکٹورل پروسیس کو سٹینڈن کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں آج کے ہماری نشیس بھی اسی کا ایک سلسلہ ہے آپ پروڈیپٹی سپیکر ہیں بلوستان اسمبلی کے ایک سپیکر کی کیا اہمیت ہوتی ہے بلوستان یا کسی بھی اسمبلی کے اندر وہ کس طرح کے اسمبلی کو چلاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ اور آپ کی پوری ٹیم یون ڈی پی کا شکریہ دیکھیں سپیکر جو ہوتا ہے وہ کسٹوڈین آف داؤس ہوتا ہے یقین ایک بہت بڑا عوضہ بھی ہے اور چلانے کے حوالے سے سپیکر کو ہز ای نیوٹرل رول پلے کرنا ہوتا ہے چاہے اپوزیشن اور گورنمنٹ وہ سب کو سننا پڑتا ہے اور اس پر پھر مختلف قسم کے رولنگ آتے وہ دیتے ہیں سپیکر جو بھی ہوتے ہیں تو یقیناً مشکل کام ہے سپیکر کا عوضہ مگر نیوٹرل رہے تو اس میں پھر آسانی ہوتی ہے اچھا کہا جاتے ہیں نیوٹرل رہے لیکن کیا وجہ ہے نیوٹرل رہنے کی کیوں کہا جاتے ہیں کہ ایک سپیکر کو نیوٹرل ہونے چاہیے دیکھیں جو سپیکر ہوتا ہے اپوزیشن کو بھی ان سے اتنی توقع ہوتی ہے کہ وہ ہمارے مسئلے مسائل جو کہ مختلف حلقوں کے ہوتے ہیں اور ان کے نمائندے اس حملی میں اجاگر کرتے ہیں تو ان کو یہ توقع ہوتی ہے کہ سپیکر اسی طرح سٹینڈ لیں گے جیسے گورنمنٹ کے مطلب کے حلقوں میں مشکلات ہوتے ہیں عوام کے تو اس حوالے سے جتنا وہ نیوٹرل رہتے ہیں اتنا پھر اسمبلی میں بیلنس رہتے ہیں اور ایک احسن طریقے سے وہ آگے بھی پھر چلا سکتے ہیں اس کو سلالہ صاحب یہ بتائیں کہ کسی بھی اسمبلی کے اجلاس کس طرح بلائے جاتا ہے اور اس کے کاروائی کا پروسیجر کیا ہوتا ہے اگر آپ ہمیں ڈیٹیل میں بتائیں تھوڑا دیکھیں سالانہ سو اجلاس جو ہے ہر اسمبلی کو پورے کرنے پڑتے ہیں یہاں بلوچستان میں بھی ہم سو اجلاس سال میں پورے کرتے ہیں اس کا پھر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ گورنر کو کہہ دیتی ہے کہ مطلب کے اجلاس کا ٹائم ہے گورنر پھر شیڈول دے دیتے ہیں اس مطابق پھر شیڈول کے مطابق پھر اجلاس کال ہوتی ہے اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری خواتین اراکین اسمبلی ہیں وہ بنسبت دیگر اراکین اسمبلی کم بولتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے کیا ان کو اتنا موقع نہیں دیا جاتا یا وہ خود نہیں بولتی نہیں یہ بات نہیں ہے کہ ان کو موقع نہیں دیا جاتا اسمبلی میں سارے ایک برابر ہوتے ہیں اگر دیکھا جائے خواتین کے اوٹ کبھی وی ویلیو ہوتا ہے چاہے سپیکر کا الیکشن ہو ڈیپٹی سپیکر کا الیکشن ہو یا سی ایم کا الیکشن ہو ہماری اسمبلی میں جو بھی بولنا چاہے مطلب کہ جو بھی ہمیں یہ کہے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں مختلف جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو ہماری طرف سے ہم نے آج تک ان کو نہیں روکا بعض ایسے اراکین اسمبلی ہوتے ہیں چاہے میلو فی میلو بات کرنا نہیں چاہتے ہیں تو اس پر پھر ہم لوگ زبردستی نہیں کر سکتے ہیں اچھے ایک ہوتا ہے قومی اسمبلی کا سپیکر یا ڈیپٹی سپیکر ایک ہوتا ہے صوبائی اسمبلی کا دونوں سپیکر کے جو دائرہ اختیار ہے وہ کیا ہے اور اس میں فرق کیا ہے دونوں کو وہی کام ہوتا ہے جو ایک صوبائی ڈیپٹی سپیکر کا ہوتا ہے ایک قومی اسمبلی کا ڈیپٹی سپیکر دونوں کے ایک ہی کام ہوتا ہے کہ نہیں کام الگ الگ ہوتے ہیں نہیں یقیناً کام ایک جیسے صرف سٹرنٹھ میں فرق آتا ہے اب بلوچستان اسمبلی پاکستان کی سب سے چھوٹی اسمبلی ہے ہماری ٹوٹل یہاں آرہ کین پینسٹ ہے اسی طرح قومی اسمبلی ہاں یقیناً مسئلے مسائل میں فرق ہوتا ہے اب یہاں صرف بلوچستان کے مسئلے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں یا بلوچستان کے جو مسئلے مسائل ہمیں فیڈرل سے جو مشکلات ہوتے ہیں یا کام ہوتے ہیں وہ ڈسکس ہوتے ہیں اب نیشنل اسمبلی میں تو یقیناً پھر پورے پاکستان کے مسئلے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں اور انٹرنیشنلی لیول پر جو ہمارے اور ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں یا ان کے ساتھ ہمارا ایک ملکی سطح پر تعلق ہوتا ہے یا کارباری سلسلہ ہوتا ہے وہ زیادہ تر ڈسکس ہوتا ہے کانون سازی کے حوالے سے بتائیں کہ کانون سازی میں کوئی سپیکر کا کردار کتنا اہم ہوتا ہے کسی بھی بل کو پیش ہونے کے بعد جو پورا اس کا پروسیجر ہوتا ہے اس میں کتنا اہم رول ہوتا ہے دیکھیں اس میں تو زیادہ تر اختیار پھر میمبرز کو دیکھا جاتا ہے کوئی بل ہو وہ پاس کرنے کے لیے پھر ہم عراقین کو دیکھتے ہیں میجورٹی کو دیکھتے ہیں یا کرا داد ہو اب تیری کے التوائے اس میں پھر صرف بیس موبائسہ ہے مگر اس میں سپیکر کا پھر اتنا رول نہیں ہوتا اس میں پھر میجورٹی کا زیادہ رول ہوتا ہے اچھا بابر مستخیل صاحب آپ سردار بھی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ الیکٹورل پروسیس میں جب ٹرن آؤٹ آتے تو ہمارے صوبے کا عمومن ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے کیا آپ نے کوئی ایسی آویرنیس کمپیر اپنے حلقے کے اندر یا اپنے پارٹی کی ثرو ایسی آویرنیس لوگوں کو دی ہیں کہ لوگ بھی اپنے ووٹ کاسٹ کریں خصوصا میں خواتین کی بات یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے صوبے کا ٹرن آؤٹ ہمارے ملک کا ٹرن آؤٹ بہتر اور ڈیموکریسی مضبوط ہو دیکھیں جہاں تک میری کونسٹیٹوینسی کے حوالے سے بات ہے تو موسخل اور شیرانی کے زیادہ تر لوگ پاکستان کے مختلف صوبوں میں ریائش پذیر ہے کاربار کے حوالے سے غربت کے حوالے سے ایک دوسری جگہ مایگریٹ کیا ہوئے اسی طرح ہمارے زلہ شیرانی کے جو ہے کافی لوگ پاکستان سے باہر ہیں مگر آخری جو ہمارا دوزار اٹھارہ میں الیکشن ہوا اگر دیکھا جائے اس دفعہ ٹرن آؤٹ الحمدللہ بہت زیادہ تھا اور خواتین نے اس دفعہ جتنا اوٹ استعمال کیا پہلے انہوں نے کبھی استعمال نہیں کیا تھا تو ہماری کوشش بھی یہی رہتی ہے اور ہر پلیٹ فارم پر ہم یہی کہتے ہیں کہ ایک انسان کی اوٹ کی قیمت کافی زیادہ ہے بہت زیادہ ہے بلکہ اور انہی کے اوٹ سے آئے ہوئے ممبر جو ہے پھر آگے ان کے بچوں کا ان کے دروں کا اور ان کے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں ہر پلیٹ فارم پر کے اندراج کرنا چاہیے اور الیکشن میں حصہ لینا چاہیے تاکہ اوٹ زیادہ استعمال ہو اور پھر اس سے پتا چلے کہ عوام کس کو منتخب کرنا چاہتی ہے اور کتنے زور و شور سے منتخب کرنا چاہتی ہے آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کرونا وائرس آیا جس سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا متاثر ہوئی ہماری اسمبلی کی کاروائی بھی متاثر ہوئی تو ان وبا کے دنوں میں آپ نے اسمبلی کو کس طرح چلایا اور کیا پیغام دینا چاہیں گے جو لوگ بھی احتیاطی بڑھتے ہیں اس وبا کے دنوں میں دیکھیں کرونا کے دنوں میں اسمبلی کی کاروائی رکھ گئی تھی چونکہ ہمیں سو اجلاس پورے کرنے پڑتے ہیں سو اجلاس ہم لوگوں نے پورے نہیں کیے ایک ہم لوگوں کا اجلاس ہوا جو کرونا جن دنوں زیادہ پیک پڑتی تو ہم لوگوں کی مطلب کے کاروائی بلکل رکھ گئی تھی زیادہ نہیں ہوئی کرونا کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں سن رہا ہوں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کرونا ختم ہے تو ہمیں لاپروائی نہیں کرنی چاہیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بلوچستان میں کرونا نے زیادہ لوگوں کو متاثر نہیں کیا زیادہ جانے اگر اور دنیا کو دیکھا جائے تو بلوچستان میں زیادہ ہماری جانے ضائع نہیں ہوئی تو آگے بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے احتیاط کرنا چاہیے جب اس کی ایک مکمل ویکسنیشن آتی ہے اور اس کے ایک مکمل علاج آتا ہے تب تک ہمیں خیال رکھنا چاہیے سردار صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا شکریہ